موسیقی 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 ملکم سٹورنس میں آپ کا دوست آپ کا تیچر بلال ویب کوڈنگ ویز بلال میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم کوڈیں گے کوٹیشن ان ایش ٹی ایم ایل ایش ٹی ایم ایل فائف ہورڈس کوٹیشن ان ایٹس ڈاکومنٹ ایش ٹی ایم ایم ایل فائف اپنے ڈاکومنٹ میں کوٹیشن بھی رکھتی ہے ٹی ایس فالو اس کے ٹی ایگ یہ ہے کہ چیز بھی ہمیں انہیں ایمفیسائز کرنے ہو اس پر کومہ لگا لیں گے ڈیفائنز کوٹیشن اراؤنڈ کوٹ اور پھر اس کے بعد بلاک کوٹ یہ سیکشن الیدہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف رکھا ہوا ہے اور اس سے آگے سب سیکشن بنانا ہو تو ہم بلاک کوٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایبریویشن آ جاتا ہے کسی چیز کی جیسے ڈبلیو ایچ او یا جو بھی ادارے ہیں ایف آئی اے یا اس ایبریویشن ہوتی ہیں ان کو ہم نے جب ایبریویشن ڈیفائن کرنا ہو تو ای ڈبل بی آر کا ٹائل یوز کرتے ہیں اور اس کا جو ایبریویشن کا ٹائٹل جو ہے ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اڈریس جو ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا الیدہ ٹائگ ہے کہ اڈریس کا الیدہ اپنا فیس ہوتا ہے اپنا فونٹ کا سٹائل ایک الگ ہی ہوتا ہے تو یہ اڈریس کیا کرتا ہے ڈیفائن اڈریس آف اونر یا کسی آؤثر کا اس کے بعد یہ بائی بی ڈی او ٹائگ ہے اسے کہتے ہیں بائی ڈریکشنل آور رائیڈ بائی ڈریکشنل آور رائیڈ بائی ڈریکشنل آور رائیڈ دی آئی آر پروپٹی ہے اس کی دریکشن پروپٹی ہے اس کی دو ویلیوز ہوتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ تو یہ کافی امپورٹنٹ ٹائگس ہے کیونکہ جب ہم ٹیکس سے ڈیل کرتے ہیں تو کئی جگہ ہمیں کوٹیشنز یوز کرنے پڑتے ہیں کئی جگہ ایوریویشنز یوز کرنے پڑتے ہیں اور کئی پیرا گراف سے جب ہم پیرا گراف کے آگے سیکشن بناتے ہیں تو بلاغ کوٹس بغیرہ یوز کرنے ہوتے ہیں تو چلیں سٹوڈنٹس پریکٹیکل کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کو سارے ٹیکس کے بارے میں بتاتا ہوں اب سٹوڈنٹس ہم نے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کوٹیشنز کسی کے اراؤنڈ کسی اسی کے سینگ کے اراؤنڈ جو ہم نے ڈبل کومس ڈالنے ہوتے ہیں اس کو ہم کیو ٹیک کہتے ہیں یہ میں آپ کے لئے لکھ لہا ہوں وی نو ڈیٹ ہم جانتے ہیں کہ تو اگر اس کے اراؤنڈ یہ جو ہے اس کے اراؤنڈ میں نے کومس ڈالنے ہو تو اس کے لئے میں کیوں یہ میں بروزر تھوڑا سا بڑھا کر دے تو اس کے اراؤنڈ پریکٹس میکس میں پرفیکٹ کے اراؤنڈ میں نے کومس ڈالنے ہو تو میں کیا کروں گا کیوں کیوں جو ٹیک اوپن کیا ہے اس کو اسی ترتیب پر آپ نے کلوز کرنا ہے یہ کیوں کا ٹیک کلوز تو اس کے اراؤنڈ جو ہے کومس ڈال گئے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹیک ہے کیونکہ ہمیں جب ہم ٹیکس سے ڈیل کرتے ہیں ٹیک کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جانتے ہیں پریکٹس میک میں پرفیکٹ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا بلاک کوٹ تو بلاک کوٹ لکھنے کے لیے میں سب سے پہلے تھوڑا سا ٹیکسٹ لے لیتا ہوں آپ نے اوپن ویڈ نیو کرنا ہے اور ورڈ کی فائل کھل جائے گی جب ہم اس ورڈ کی فائل کھل جائے گی آپ نے ادھر ایکول ایکول کے بعد رینڈم اور اس کے بعد جتنے پیراغراف آپ کو چاہیے ہو اور اس ہر پیراغراف کی کتنی لائن یہ ڈیکٹ سے باہر لکھ کریں انٹر مارے کنٹرول سی کریں یہ تو کنٹرول سی کنٹرول بی یہ تو آپ کو عام سا کام ہے یہ آپ کر ہی لیں گے اس وجہ سے میں تیزی سے کر رہا ہوں اس کے اندر اس کو ہم پیراغراف ٹیک کے اندر لکھتے ہیں جو ٹیک اوپن ہوا اس کو کلوز کرنا ہے اور ادھر کنٹرول بی اور کنٹرول ایس کریں اب یہ دیکھیں میں بروزر چھوٹا کر دوں تاکہ اگر یہ پورا پیراغراف ہے دو لینوں کا یہاں سے کوئی تفصیل بتا رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پیراغراف ان کے بنانے ہو تو اس صورت میں ہم کیسے بنائیں گے یہ صرف ٹیکسٹ اٹھایا ہوا ہے میں نے ڈمی تو ادھر سے شروع کرتے ہیں اس اس کو جب ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے بلوک کوٹ جو ٹیک اوپن ہوا ہے وہ جو بھی آپ نے بلوک کوٹ کرنا ہوا بلوک کوٹ سے کا معنی ہے کہ آگے جو آپ نے سیکشن بنانے ہوئے وہ آپ کسی کا سیکشن بنا سکتے ہیں بلوک کوٹ جو آپ نے اوپن کیا وہ اسی طرح بند کرنا ہے اب یہ دیکھنا یہ تھوڑا سا انڈینڈ ہو جائے گا اس کا یہ سیکشن انڈینڈ ہو گیا یہ اس وجہ سے بلوک کوٹ لکھتے ہیں بلوک ٹیک کے ذریعے یہ سارا انڈینڈ کر لیتے ہیں تو یہ بلوک ٹیک بھی ایک امپورٹن ٹیک ہے اس کے علاوہ اس بلوک ٹیک کو اگر میں بڑا کروں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل کو یہ چیز اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو پتا ہو کنٹرول بی کنٹرول ایس کریں اب یہ دیکھیں یہ کوئی خوبصورت نہیں جو اس کا ٹیکسٹ لگ رہا کہ یہاں سے یہ الائن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے بلوک کوٹ کے اندر بلوک کوٹ کے اندر یہ کیونکہ لاسٹ میں ہے تو کلوزنگ ٹیک یعنی اس کو بلوک کوٹ کے اندر پیراگراف میں لکھ لیں گے اور پیراگراف پر اس کو الائن کر لیں گے الائن اور الائن کیا کریں گے جسٹیف آئی جسٹیف آئی اب یہ خوبصورت سا لگ رہا ہے یہ یہ جو تھوڑی سی جو اس نے مین بات کی اور اس کے آگے سیکشن اس کی تفصیل لکھتی تو اس کے بعد ہم جو ہے دوبارہ اب اب یہ اس کے بعد ہم ابریبیشن کا ٹیک دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں بھی اس کے لیے ہم ابریبیشن ٹیک لگائیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے پی ای اے پہ ابریبیشن ٹیک لگائیں گے اور اس اس کو کلوز کر دیں گے ابریبیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابریبیشن کا جو ہے ہمارے پاس پروپٹی کیا ہے ٹائٹل اب یہ ٹائٹل پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستان انٹرنیشنل اور ایر لائن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح بن گیا یہ جب آپ اس پہ رکھیں گے تو یہ ایک ٹول ٹپ کی طرح یہ نمودار ہوگا کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل اس کا جو ابریبیشن ہے وہ کیا ہے پی اے اے کا جب ادھر وہ اس نے نیچے ڈاٹل لائنوں سے بھی اس کو مارک کیا ہوا ہے پی اے اے کو جب ہم اس پہ کریں گے تو یہ پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن تو یہ ابریبیشن کا ٹائگ بھی بتا دیا میں نے آپ کو اس کے بعد اگر ایڈریس لکھنا ہو تو ایڈریس کا ٹائگ بہت ہی جو ہے بس آپ نے ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ جو آپ نے اوپر ایپلیکیشن لکھی ہوتی ہے اس سے ذرا ایڈریس کا ٹائگ الہدہ نظر ہے فرض کریں یہ پوری ایپلیکیشن تھی یہ کنٹرول سی میں ادھر بریک ٹائگ اس کے بعد میں دیتا ہوں کنٹرول بھی میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ لکھا ہوا ہے یہ والا یہ والا اس کے نیچے اگر ہم نے ایڈریس دینا یہ اوپر ایپلیکیشن تھی تو اس کے اندر یہ آپ اس طرح آپ نے ادھر ایڈریس کا جو جو بھی آپ کا ایڈریس ہوگا آپ نے ایڈریس لکھ لینا ہے تو یہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا چلیں میں دوبارے لکھ کے بتائی دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو روڑ سی ٹی ایکس بائی زیٹ کنٹرول ایس اب آپ دیکھیں آپ کو یہ ایڈریس ٹائگ کچھ اس طرح نظر آئے گا یعنی کہ اپلیکیشن اس کے نیچے آپ نے یہ ایڈریس ٹائگ لکھنا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا وی ڈیو بائی ڈریکشنل آورائیڈ بائی ڈریکشنل آورائیڈ کیا ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ادھر سے ہی اس کو اس فریز کو اٹھاتا ہوں کنٹرول سی اور بلکہ ادھر ہی پیسٹ کر دیتے ہیں سب سے اوپر ہی پیسٹ کر دیتے ہیں بی آر اس کے اوپر کنٹرول ایس اب یہ دیکھیں میں یہ سب سے اوپر ہے بلکہ بریک ٹائگ زیادہ سے دے دیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول بی کنٹرول بی کنٹرول بی کنٹرول بی تاکہ یہ نیچے چلے جائے پریکٹس اس کے بعد چلے اب یہ دیکھیں بی او ڈی کا ٹائگ آپ نے شروع کرنا ہے بی ڈی او بی ڈی او بائی ڈریکشنل آور رائٹ اس سے یہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ڈی فال ہوتا ہے بائی ڈریکشنل آور رائٹ تو اس کی ہم ڈریکشن ڈی آئی آر ڈریکشن یہ کیا تھی لیفٹ ٹو رائٹ یعنی کہ یہ لیفٹ سے رائٹ یہ ڈی فالٹ ہے اس کی لیفٹ سے رائٹ اس کی ڈی فالٹ ہے یہ پریکٹس میں میک پرفیکٹ اور جب اس کی جو دوسری ڈریکشن ہوگی وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوگی یعنی کہ یہ جو پریکٹس یہ پی ادھر لکھا ہوئے گا ٹ کی جگہ پھر آر اور اسی طرح یہ چینج ہو جائیں گے یہ تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹائگ تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیئے سٹورنٹس آئی ہوگا آپ کو ویڈیو پسند ہوگی آئی ہوگی کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں سیسکرائب کریں اور ہو سکے تو شیئر کریں